بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹسکل پیارے دوستو آج کل پاکستان میں مہنگائی اپنے آروج کا رہا ہے بجلے انتہائی مہنگی ہو چکی ہے ایسے میں ہر آدمی کی کوشش ہے کہ بجلے کے استعمال کو کم سے کم کر کے کچھ نہ کچھ پچھت کی جائے اور کچھ ایسے مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں وائرنگ کے اندر پائے جانے والے فورس جیسا کہ نیوٹرل کامن ہر طریقے سے اور بس وورٹیج کی وجہ سے یا پھر ان کے جو گھر کے باہر انرجی میٹرز لگے ہوتے ہیں ان کے کنیکشن غلط ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کے باہر لگا انرجی میٹر نہایت کم استعمال ہونے کے باوجود زیادہ یونٹ شو کرتا ہے اور بجلی کے بل میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور بعض ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے قرائدار یا پڑوسی بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لینکے لیکن ان کے میٹرز جو ہیں غلط کنیکشن کی وجہ سے یا پھر الیکٹریشن کی لاپروائی کی وجہ سے بجلی تو ان کے پروسی استعمال کرتے ہیں اوپر والے منزل والے جو ان کے پروسی ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن بجلی کا بل جو ہے انہیں دینا پڑتا ہے اس لیے آپ پاکستان کے کسی بھی کالونی میں چلے جائیں آپ کو تقریباً نوے پرسینٹ سے زیادہ ایسے گار دیکھنے کو ملے گئے جن کے لگے ہوئے انرجی میٹرز کے اوپر ریورس لائٹ یا پھر ریورس لائٹ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہوتی ہے یا آن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بجلی کے بل کی تباہ ہی نکل جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستو میں آپ کو وابڑا کے دو عدد میٹر کو یا انرجی میٹرز کو پریکٹیکلی لیب کے اندر ٹیپس پر کے دکھاؤں گا اگر آپ کے میٹر کی ریورس لائٹ یا ارث لائٹ آن ہوجاتی ہے تو یہ کیسے ان کی آپ کے میٹر کے ارث لائٹ یا ریورس لائٹ کیسے آن ہوتی ہے بجلی کے بل میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے گھر پر کسی مہر الیکٹریشن کو بلا کر اپنا یہ مسئلہ بھی زور کروا سکتے ہیں آج سے تقریباً چودہ پندہ سال پہلے جب پاکستان نے اپنا انالاغ انرجی میٹر جن کو ہم گراری والے میٹرز کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیجیٹل میٹرز ہیں اب آنے شروع ہو گئے ہیں تو اکثر لوگوں نے یہ شکایت بھی کی پہلے والے میٹر جو ہیں وہ سرو چلتے تھے لیکن یہ والے میٹر ہیں یہ بہت زیادہ چلتے ہیں جب سے یہ میٹر لگے ہیں ہمارے بل میں اضافہ ہو گیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ میٹر اتنے زیادہ سینسٹیو ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی ویرنگ میں ذرا سے بھی کوئی خرابی ہو تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو والے کنسیڈر کر کے آپ کے یونٹس پڑھانے کا سفہ بنتے ہیں تو اب آپ آ جائیں جی سب سے پہلے پروپلم کے اوپر بات کرتے ہیں جو اکثر انجانے میں الیکٹریشن کی وجہ سے یہ غلطی کی جاتی ہے گھر کے کنیکشن کرتے وقت یہ کی جاتی ہے غلطی اگر ڈبل سٹوری مکان ہے اور آپ کے دونوں میٹر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر لگے ہوتے ہیں اوپر والے فلور کا میٹر بھی اور نیچے والے فلور کا میٹر بھی جیسا اکثر ساتھ ساتھ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں میٹر اکٹھے لگے ہوتے ہیں اگر آپ غلطی سے یوں کر دیں کہ فیز ایک ایک کا لے لیں اور اس کے ساتھ جو نیوٹر ہے وہ دوسری میٹر کے ایک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور پاکستان میں تقریبا 80 سے 90 پرسنٹ گھروں کے اندر یہ ہی فارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا پرابرم ہو سکتی ہے اب یہ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ترمینل ہوتے ہیں یہ کھمبے ہوتے ہیں جو دو دیواریں آتی ہیں وابڈا کے انرجی میٹر ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو دو ترمینل ہوتے ہیں یہ کھمبے سے دو تارے ہیں فیز اگر آپ کے ڈریکٹر ادھر لگ جاتی ہے جیسا یہ دیکھیں یہ فیز لگا ہوا ہے یہ جو لگا ہوا ہے آپ اس کے اوپر پہلے نیوٹر نکالی جاتی ہے گھر کے اندر اور پھر فیز نکال کے گھر کے اندر کیا جاتا ہے تو میں یوں کروں گا کہ یہ ایکسٹینشن لیڈ جو ہے میں اس انرجی میٹر میں لگا دوں گا اور پھر اس کے اندر میں اس الیکٹرک آئیرن کو اس طریقے کو بطا لوڈ جو ہے وہ استعمال کر کے آپ کو دکھوں گا یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن لیڈ کی جو دونوں تارے ہیں نیوٹرل اور فیز وہ اس انرجی میٹر کے آؤٹپٹ کی اوپر لگا دی ہیں اب جیسے ہی میں ایکسٹینشن لیڈ کے اندر یہ طریقے تار لگاں گا تو یہ آن ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ انگریڈنگز کا مطلب سمجھ لیں کہ اس کا مطلب اس کا مطلب کیا ہے اور یہ جو ساری لائٹس انرجی میٹر پر شو کر رہی ہوتی ہیں دیکھیں کوئی بھی جو انرجی میٹر ایک مختلف کمپیہ مختلف نیجی میٹر بناتی ہیں لیکن سب کے اوپر سیم ہی تقریباً سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پانچ حضرت جو لائٹس ہیں وہ دی جاتی ہیں جن میں سب سے رائٹ کارنر والی پاور کی لائٹ ہوتی ہے اور جو سب سے سنٹر والی ہوتی ہے وہ ایمپلسرز کی لائٹ ہوتی ہے جو کہ بار بار بلنگ کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یونٹ جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں بجلی استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو لائٹ ساب جو لائٹ پیارے دوستو لیف سائٹ کے اوپر وہ ارث کی لائٹ ہے اس کے ساتھ نیوٹرل میسنگ کی لائٹ ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے ریورس لائٹ ہے کوئی بھی لائٹ آن ہے اگر یہ ریورس لائٹ فار ایزمپل آن ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے لئے خطرے کی علامت ہے پھر اس کو ہوتی ہیں جیسے ایک نمبر پر سیریل نمبر آتا ہے دو نمبر پر آپ کے جو یونٹس ہیں وہ آتے ہیں تین نمبر پر اور چار نمبر پر آپ کے میکسمنم لوڈ آتے ہیں بھئی پچھلے منت میں آپ نے کتنا ایم بی اے کنزیوم کیا اور سب سے امپورٹڈ ریڈنگ ہوتی ہے جی پانچ نمبر پر جو کہ اسٹینسز وارڈ اسٹینسی وارڈ ہوتی ہیں یعنی کہ اس ٹائم پر آپ کے گھر میں کتنا دور چل رہا ہے آپ کے گھر میں جو لوڈ ہے وہ کتنا دور چل رہا ہے اب یہ دیکھیں اس کی پانچ نمبر ریڈنگ یہ زیرو زیرو آ رہی ہے دیکھیں گے کہ جیسے یہ میں اس طریقے تا لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا جو لوڈ ہے وہ 1.683 کلو وارٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہے اس طریقے سے ہماری یہ جو میٹر کی لائٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ ابھی اس سے لوڈ لے رہی ہے لیکن ساتھ والے میٹر کے اوپر آپ دیکھیں تو اس وقت زیرو یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا لوڈ جو ہے وہ نہیں چل رہا کیونکہ اس کے اوپر میں نے کوئی تار نہیں لگائی اور یہ اگر آپ کے گھر کے باہر دو یا تین میٹر لگے ہیں آپ پر ڈبل سٹوری ہے یا ٹیپل سٹوری مقام کی ہے تو اگر آپ ایک میٹر کا فیز اور دوسری کے نیوٹر لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یعنی کہ یہ نیوٹر ادھر ہی لگائی ہے اور یہ فیز اتار کے میں نے میٹر میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے فیز اس میٹر کا لیا ہے لیکن نیوٹر میٹر سے نہیں لی بلکہ دوسرے میٹر سے لی ہے اب آپ سوچیں گے بھئی ایسا کون پاگل ہے بھئی ایک میٹر کا فیز اور دوسرے میٹر کے نیوٹر تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تقریبا پاکستان میں 80% گھروں کے امپائر لیکٹریشن یہ مسٹیک کر دیتے ہیں جانے انجانے میں اس طرح سے کر دیتے ہیں دیکھیں فرض کریں آپ کا ڈبا سٹوری یا پھر ٹپا سٹوری مقام ہے آپ نیچے رہتے ہیں لیکن اوپر آپ کے قرائدار رہتے ہیں آپ نیچے رہتے ہیں آپ مالک مقام ہے اور اوپر آپ کے قرائدار رہتے ہیں ساتھ میں اوپر والے فلور کے لیے الگ میٹر لگوایا ہوا ہے اور نیچے والے فلور کے لیے ایک الگ میٹر لگوایا ہے جی دوستو یہ میں نے ابھی فیز ایک میٹر کا لیا اور نیوٹر دوسرے میٹر کے لیے ہے اب یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میٹر میں کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد آپ کے بل کی تباہی کیسے نکلتی ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب میں نے صرف اس میٹر کے اوپر اس تری کو آن کیا تھا تو سترہ سو وار صرف اس میٹر کے اوپر چل رہے تھے دوسرے کے اوپر زیرو تھا لیکن اب جب میں نے فیز ایک کو اور نیوٹر دوسرے کی لے لی تو جب میں نے اس تری کو آن کروں گا تو آپ پانچ نمبر پر ریڈنگز کو دیکھیں گے تو آپ کو فرق جو ہے وہ صاف دکھائی دے گا دیکھیں دوستو دونوں کی پانچ نمبر پر ریڈنگ جو ہیں وہ ابھی صفر ہیں دونوں میں کوئی لوڈ نہیں ہے یہ دیکھئے گا جیسے ہی میں نے اس تری کو آن کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ پانچ نمبر پر اس میں بھی 1.692 کلو وارٹ اور اس پہ بھی 6 کلو وارٹ اور دونوں کی لائٹس بھی آن ہو گئی ہیں دونوں میٹروں کی لائٹس اس وقت کلی کر رہی ہیں وہ سترہ سو وارٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے دوستو اس کا مطلب ہے کہ فرض کریں آپ مالک مکان اور آپ گھر بند کر کے گاؤں چلے گئے ہیں بلکل آپ کا کوئی لوڈ نہیں چل رہا آپ کا مکان کو تعلقہ لگا ہوا ہے لیکن آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ ایک فیملی رہ رہی ہے جنہوں نے اے سی بھی لگایا ہوا ہے اس تری بھی لگائی ہوا ہے اور اوپر کے میٹر پانچ ہزار وارٹ اگر لوڈ چل رہا ہے تو پانچ ہزار وارٹ یہ آپ کے میٹر پر بھی چلے گا کیونکہ ان دونوں میٹر جو نیوٹل ہوتی ہے وہ دونوں کامن ہوتی ہے ان کو کامن کیا ہوتا ہے انہوں نے اس لئے دونوں میٹر پر جو ہے وہ آپ کو ریڈنگ شو ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں میٹر پر جو ہے ایک ہی ایک ہی قسم کا لوڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جتنے یونٹس اگر لوڈ چل رہا ہے تو پانچ ہزار وارٹ آپ کے میٹر پر بھی چلے گا آپ دونوں نے کنیکشن غلط کیے ہیں اور یوں جتنے یونٹس اس کو پڑ رہے ہوئے ہیں اتنے ہی یونٹس آپ کو بھی پڑیں گے اور جب تک یہ کنیکشن پرابلم ریزول نہیں کریں گے تب تک آپ کے بل میں اضافہ ہوتا رہے گا یہی وجہ ہے کہ اکسر وارپڈا کے آفیس میں لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں پھئی ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے پھر بھی ہمارا بل آ گیا تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے اس کے بعد اب آ جائیں جی پرابلم نمبر ٹو کی طرح جس کی وجہ سے آپ کا میٹر تیز چلتا ہے نیوٹر فارٹ یہ ہے نیوٹر فارٹ کامل اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر وہ گھر جس کے اندر یو پی ایس لگا ہے یا کوئی سولر سسٹم لگا ہے آپ کا ڈبل سٹوری مقام ہے اور آپ کے گھر میں بور ہوا ہوا ہے موٹر لگی ہے ٹینکی ایک ہے پندرہ دن ایک پارٹی چلاتی ہے پندرہ دن دوسری پارٹی چلاتی ہے یا پھر آپ کے گھر میں ڈور گھر لگی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کے گھر میں کامل ہونے کی وجہ سے آپ کے بل میں بھی تہاشا اضافہ ہو سکتا ہے اب سوچیں گے بھائی یہ چیزیں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں تو بھائیو اقریباً نوے پرسنٹ جو ہے گھروں میں نیوٹر کامل ہوتی ہے مطلب یہ ہے جتنے بھی انرجی میٹر ہوتی ہیں واپس کی طرح لگا ہے پاکستان کے اندر ان میٹرز کی رائٹ سائیڈ پہ یہ کاربالہ ہو دوستو یہ جو دونوں میٹرز کی نیوٹر کامل کرنے سے ان کے اوپر جو لوڈ ہوگا وہ دونوں کا سیم ہی آئے گا اس وجہ سے ایک پی لوڈ اگر نہ بھی ڈالیں تو نیوٹر کامل ہونے کی وجہ سے تو صرف بھی لوڈ آٹومیٹک آ جائے گا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو تقریباً ہر گھر یعنی کہ بلکہ تقریباً پورے پاکستان میں 80 سے 90% جو ہے یہ ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ افیس